جی سینیٹر مولا بک چانڈیو صاحب دو سوال ہے آپ سے ایک تو جناب ڈاکٹر سفدر عباسی نے زمین سے لے کر آسمان تک کی کنیکشن ساری بتا دی الیکشن کمیشن سے لے کر ایک پولنگ کے لیول پر جو آپ کے حوالے سے انہوں نے الزام لگایا ہے دوسرا میں ایک اور سوال بھی ساتھ رکھ دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کمیشنر راولپنڈی بہت اہم پوسٹ ہے سر اور ظاہر ہے کہ یہ اس کے نیچے یہ سارے کام ہو رہے تھے ان کے الزامات کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کی انکوائری کمیٹی ہونی چاہیے جبکہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر پہ بھی الزام لگا دیا ہے اور موجودہ حکومت پہ جو نگرہ حکومت ہے اس پہ بھی سوال اٹھ چکا ہے کیا کہیں گے سر میں پہلے تو الزامات کی بات کرتا ہوں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ کمیشنر بھی اس انتخابات میں کوئی رول پلے کر رہے تھے مجھے اس کا علم نہیں ہے ان کا واسطہ ہوتا نہیں ہے سر بلاول بٹو صاحب نے جب بلاول بٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ نگرہ حکومت جو ہے وہ جانبدار ہے اور وہ پی ایم ایل این کی سپورٹ میں بیٹھی ہے اس لیے الیکشن جو ہے وہ فیر نہیں ہو سکتا تو نگرہ حکومت کا براہ راز تعلق نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ الیکشن پروسیس کا حصہ نہ ہو تو کمیشنر بھی سر الیکشن پروسیس کا حصہ ہوتا ہے میں زیادہ بیعث نہیں کر رہا میں تو تحقیقات کا تو مطالبہ کر رہا ہوں جب یہ کر رہا ہوں تو ساری باتوں کو سائٹ پک کیا جا رہا ہوں تحقیقات ہونی چاہیے اور جو حقیقت ہے وہ واضح ہونا چاہیے کیونکہ اس لیول پر شخصیت کا الزام لگانا بہت بڑی بات ہے وہ ریزائن کر گئے یہ کر کے دیکھو کسی سٹیج جا کر ضمیر جاگا ہے اگر کسی شخصیت اتنی بڑی عالی شخصیت کا ضمیر کا جاگنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اس ضمیر کے جاگنے کا فائدہ لینا چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ اپنے آنے والے انتخابات کو بھی محفوظ بنا سکیں جہاں تک تعلق ہے ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب کا میں ان کا اترام کرتا ہوں ان کی عزت کرتا ہوں بڑے کئی سال ہم نے ساتھ کام بھی کیا ہے ابھی بھی کوئی ہمارے بیچ میں کوئی دوریاں نہیں ہیں لیکن ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ہارے ہیں پیپلز پارٹی سے الگ سیاست کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی تعریف کریں گے تو ان کی اس میں تو شامل کو نہیں ہو جائیں گے ان کا حق پہنچتا ہے وہ اترام کریں سوال یہ ہے کونسی ایسی سیٹے ہیں جو پہلے آپ لوگوں نے جیتی ہیں ابھی آپ سے دھاندلی کر کے چھینی گئی ہیں ساری سیٹے وہی ہیں ایک سیٹے آپ کے بھتیجے کی اس سیٹ کو سم مانتے ہیں اس میں تبدیلی بھی آئی ہے ایک بار ہارے ہیں ایک بار جیتے ہیں ہم نے ان کی سبا باقی سانگر کی سانگر کی دو ہی سیٹے ہیں وہ پیر صاحب کے بھائی ہیں وہ لیتے ہیں ایک پیر صاحب کا کوئی خلیفہ وہ لیتے ہیں اور پھر جب اطاعت کرتے ہیں اس کے وجہ سینل بھی ہوتی ہے دوسری کونسی ایسی سیٹے ہیں جو پہلے آپ جیتے رہے ہیں ابھی آپ سے دھاندلی کر کے چھینی گئی ہیں ایسی سیٹے نہیں ہیں لیکن ابھی کیونکہ وہ مخالفت میں سیاست کر رہے ہیں درکل صاحب کو حق پہنچتا ہے اپنی جماعت کا اور میں یہ بھی بزارت کر دوں یہ جو کل جلسہ ہوا ہے اس کا جیتیے سے کوئی تعلق نہیں مہار صاحب آئیس کے کہ جیتیے کے سربراہ پیر صاحب پگارہ ہے یہ جلسہ پیر صاحب پگارہ کا ذاتی جلسہ ہے پیر صاحب آپ دیکھ رہے میں آپ کو چیلنج کہہ رہا ہوں ایک بھی آنڈی بغیر ٹوپی کے لیے سوائے اسٹیج پہ جو بیٹھے تھے ان کو چھوڑ کر ایک بھی پبلک بیس آنڈی نہیں ہے جس کو سپید ٹوپی نہیں ہے وہاں ساری پبلک پاؤں لنگے تھی وہ پیر صاحب کی زیارت کرنے لوگ آئے تھے ان کا مجموع تھا پیر صاحب کے لیے اتنے لوگ جمع کرنا زیارت کی یا روحانی بنیاد پہ کوئی مشکل کام نہیں ہے میں سندھ میں رہتا ہوں میں پیر صاحب کی حیثیت سے واقف ہوں وہ اتنے لوگ جمع کر سکتے ہیں اتنے لوگ ان کے ساتھ آئیں لیکن یہ روحانی اجتماع تھا چاسی اجتماع نہیں ہے جیدیے کا کوئی عام عامرہ نہیں کرتا جیدیے میں نے نام لوں گا تو خصے ہو جائیں گے ان کے نام لیتا ہوں ان کو بتائیں وہ دس ہزار کا جلسہ کر کے دکھائی میں نام لیتا ہوں اب میں اس بات کو بڑھانا نہیں چاہ رہا ہوں جیدیے میں ایسی جماعت یہ دس ہزار کا جلسہ کر جائیں میں سیاست سے دس بڑھان ہو جاؤں گا لیکن سر یہ بڑا چیلنج ہے یہ بڑا چیلنج ہے سر کومپرست جب پروٹیس کرتے ہیں تو اس میں بہت بڑی تعداد کومپرست میرے بھائی ہیں اس پوری جیدیے میں سباہ پیر صاحب پگارہ کے ایسی کوئی شکت نہیں ہے جو سندھ لیول کی شکت یہ تو باقی دوستوں کو اپنے اپنے حلقوں میں کبھی کہیں اکثیت ہے کمی ہے میں مانتا ہوں لیکن یہ جلسہ جیدیے کا نہیں تھا یہ جلسہ پیر صاحب پگارہ کا جلسہ تھا یہ لوگ صرف پیر صاحب پگارہ کے تھے اور کسی کے نہیں تھے اچھا ان کے حر حر تھے ان کے حر تھے ساری حر جماعت ہے ان کے بہت کتوں کو مریدوں کو حر کہا جاتا ہے یہ انہی کہتے ہیں اور آپ پھر فلم دوبارہ چلا کے دیکھیں تمام لوگوں کے سروں پہ سفید کوپیاں ہیں اور ان کے جبانوں پہ حر حر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے